اسلام علیکم فیٹسنٹ فیورس کے طرف سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج میں سب سے پہلے آپ کو سکسٹی انچ ڈائمنڈ رولر دکھاؤں گی یہ دیکھیں کہ یہ ہے سکسٹی انچ ڈائمنڈ رولر اس سے ہم کون کون سی شیپس کو کٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اسے ایک تو ہم یہ ڈائمنڈ شیپس کو کٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر یہاں پر یہ ہیکزاگون بنی ہوئی یہاں سے وہ بھی کٹ ہو سکتی ہے اور یہ جو نشان ہے یہ انچ انچ کے نشان ہے یہ ساڑھے چھے انچ یہ ساڑھے پانچ یہ ساڑھے چار انچ اس طرح یہ ساری مارکنگ یہاں پر ساڑھے آٹھ انچ تک ہوئی ہے ہم نے چونگے سے ڈائمنڈ بنانا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں ڈائمنڈ ہم کیسے بنا سکتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو کسی بھی کپڑے پر یا پیپر کے پر رکھیں میں آپ کو اسری دکھا رہی ہوں تاکہ واضح طور پر آپ کو نظر آجائے اب اس طرح سے رکھنے کے بعد ہم اس کو اس طرح سے تینوں طرف سے کٹ کر لیں گے تو یہ ڈائمنڈ شیپ کٹ ہو جائے گی اب آپ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ انچ انچ کے نشان ہے ایک ایک انچ کا ڈسٹنس ہے یہ اور یہ جتنے بھی ڈسٹنس ہم نے رکھنا ہو ہم اس کا اتنا ہی ڈسٹنس رکھ سکتے ہیں اگر ہم نے چھے انچ ساڑھے چھے انچ پانچ انچ کاٹنا ہے ہم اس طرح سے اسی نشان کے پر اس کو رکھیں گے رکھنے کے بعد اسے کٹنگ کر دیں گے سائیڈوں سے تو اس طرح سے ہماری ڈائمنڈ شیپ بن جائے گی اب یہ ہم نے ڈیڑھ انچ کی چھے سٹرپس کو کٹ کر لیا اور ایک دوسرے کے اوپر رکھ لیا ہے یہ دیکھئے گا ڈائمنڈ رولر کو میں نے اس طرح سے رکھا ہے کہ یہاں پہ یہ اس طرح سے آئے گا یہ بالکل یہاں سے سیدھا ہے اور یہ جو اس کی سائیڈ ہے نا یہاں سے یہ دیکھئے گا تھوڑی سی اس طرح سے یہ اس سائیڈ پہ آئے گی یہاں سے یوں کٹنگ ہوگی یہ میں یہاں سے کٹنگ کروں گی اور یہاں سے یوں کٹنگ کروں گی یہاں سے یوں کٹنگ کروں گی نا تو یہاں سے سلائے لگائیں گے پھر ہم یہاں پر یوں کٹنگ کروں گے یہ دیکھئے گا یہ ہم نے کٹ کیا اور یہ کٹ کیا یہاں سے یوں اور یہاں سے یوں اب اس چھوٹی سی کٹنگ کی وجہ سے ہم یہاں سے جو ہمارا ہم اس کو جب ساری سٹرپس کو سییں گے تو یہاں سے ایک بڑا حصہ کپڑے کا جو تھا نا وہ ویسٹ ہونا تھا لیکن اس چھوٹی سی کٹنگ کی وجہ سے وہ کپڑا کے حصہ ویسٹ نہیں ہوگا اب اس کو اوپر سے اٹھا لیں اور اب ہم نے اس کو ان سٹرپس کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیج کرنا ہے اب ہم نے ساری پٹیوں کو ترتیب دے لیا ہے ترتیب دینے کے بعد ہم نے ان کو ایک گوسرے کے ساتھ اٹیج کرنا ہے اٹیج کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہماری سلائی ون آور فور انچ ہی ہو اور جو ہم نے سائٹ سے تھوڑی سی کٹنگ کی تھی جو نشان نظر آئے تھا وہ میں آپ کو ابھی قریب سے بھی دکھاؤں گی وہاں سے ہم نے سلائی لگانی ہے ون آور فور انچ کی سلائی اگر نہیں ہوگی تو ہماری پٹیاں بڑی چھوٹی ہو جائیں گی اور ہم نے چونکہ پورا پیچ جو ہے وہ ساری چھینج کا بنانا ہے وہ ہمارا مکمل نہیں ہوگا یا وہ چھوٹا ہو جائے گا یا وہ بڑا ہو جائے گا تو اس بات کو دھیان رکھیں سلائی لگائے گا اب یہ نشان دیکھ رہے ہیں جو ہم نے کٹ کیا تھا اب یہیں سے ہم سلائی لگائیں گے اب یہ دیکھئے ہماری سٹرپ تیار ہوگی سارا ہمارا سٹرپ سٹرپ سیٹ بن گیا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس کے سائٹ پہ اس طرح سے یہاں پہ بلکل یہاں سے برابر ہیں اب اگر یہ برابر یہ اس لیے ہے کہ میں نے ہم سائٹ سے تھوڑا سا کٹ کر دیا تھا اگر یہ برابر نہ ہوتا اگر وہ میں سوٹا سا پیس کٹ نہ کرتی تو یہاں سے اتنا بڑا کپڑا ویسٹ ہونا تھا اب میں نے اس کو اوپر دوسری سائٹ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اوپن سیم سائی پریس کر لیے اس کی یہ ہے وہ ٹیبل ٹاپر جو میں نے بنانا ہے اس میں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے سکس پیسیز ہیں اور میں نے اپنی اس پٹی سے سکس پیسیز کو ہی کٹ کرنا میں نے پہلے بڑے سائز کے ڈائمنڈ کٹ کیے تھے اس کے بعد میں نے ان کو چھوٹا کیا آپ اس کو پہلی دفعہ میں بڑا کٹ کر کے چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اور پہلی دفعہ آپ ساڑھے چینج کے اپنے سائز کے مطابق بھی کٹ کر سکتے ہیں ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ دیکھیں یہ رولر ہے یہاں ساڑھے چینج ہے یہاں بھی ساڑھے چینج ہے اور یہاں بھی ساڑھے چینج ہے اس کو آپ نے اس طرح سے اس کے اوپر سیٹ کر کے پھر یہاں سے ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے اپنی ڈائمنڈ شیپ کو کٹ کر لینا یہ پورے ساڑھے چینج ہے اور ہم رولر کو ہٹائے لیں گے اور اسی طرح باقی سارے ڈائمنڈ کو بھی کٹ کر لیں گے اس کے سائز کے اکورڈن یعنی ساری چینج کا یہ سارے ڈائمنڈ کی کٹنگ ہو گئی ہیں اور اب ہم نے اس کو ترتیب دینا ہے ترتیب دے کے سٹیچ کرنا ہے پہلے ہم نے تین ڈائمنڈ کو آرینج کرنا ہے آرینج کر کے سٹیچ کرنا ہے اس کے بعد اگلا جو ہوگا ہمارا پینل ایک اور تین ڈائمنڈ کا بنائیں گے اور اسے سٹیچ کر دیں گے اب آپ ان تینوں ڈائمنڈ کی ہم نے یہ جو ڈائمنڈ والی پٹی اس کے مطابق اس کی آرینجمنٹ بنائی ہے اس طرح سے ہم نے تینوں کو آرینج کر دیا ہے اب ہم نے ایک کو سائٹ پر کر دیں گے اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھیں گے اور جہاں سے سٹیچ کر دیں گے سٹیچ کرنے کے لیے ہم نے یہاں سے نیچے سے تھوڑا سا چھوڑ دینا ہے کیونکہ ہم نے یہاں ایک ٹرائنگل کو اٹیج کرنا ہے وان او اور فور انچ یہاں سے چھوڑ دیں گے تاکہ ٹرائنگل کو اٹیج کرنا آسان ہو یہ دیکھئے گا ذرا غور سے یہاں سے سٹیچ کریں گے یہاں تک سٹیچ کریں گے یہاں پر چھوڑ دیں گے یہاں سے تھوڑی سی سلائی اس لیے چھوڑی جائے گی کہ جب ہم نے ٹرائنگل کو اٹیش کرنا ہوگا تو ہم اس کو آسانی سے اٹیش کر سکیں گے اب یہاں پر سلائی لگا دیں اور نیچے سے تھوڑے سے کو چھوڑ دیں یہ دیکھئے یہ سلائی ہماری لگ چکی ہے نیچے سے تھوڑا سا ہم نے حصہ چھوڑ دیا ہے یہاں سے یہ دیکھئے اور آپ اس کو آپ اوپن کریں گے اس سائٹ سے میں آپ کو ذرا دکھا دوں کہ اس کو جب پریس کرنا ہے تو اس سائٹ پر پریس کرنا ہے جس طرف اس کی سلائی نیچرلی فول ہو جائے گی اس طرح سے یہاں سے تھوڑا سا چھوڑ کے یہاں پریس کر دیں گے اور اس کے بعد ہم نے یہ تیسرا ڈائمنڈ جو ہے اس کے ساتھ یہاں پر بلکل اسی طرح ٹیش کرنا ہے جس طرح سے ہم نے پہلے والا کیا ہے ایک بات میں نے آپ کو ذرا دیان سے سنیے گا کہ جب ہم اس پر سلائیاں ڈالتے ہیں تو اگر تو یہ والی سائٹ جس پر ہم نال یہ سیم والی سلائیاں یہ نیچے وہ تو موسٹی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سلائی ڈالتے ہیں اس کی والی سلائی یہاں پر اکٹھے ہو رہتی ہے یوں کر کے اس سائٹ پر ٹرن ہو رہتی ہے اور جب ہم سیدھا کرتے ہیں اس کو تو یہ سلائی ٹرن ہوئی بھی ہوتی ہے اس لئے جب ہم اس میں پھر اگر ایسا ہو جائے تو بعد میں سٹیچز نکال لیں نکالنے کے بعد اس کو سیدھا کریں جیسا کہ یہ میں نے کیا ہے سیدھا کرنے کے بعد دوبارہ یہاں پر سلائی ڈالتے ہیں ادر وائز یہ ہے کہ جب آپ اس پر سلائی ڈالیں تو اس کو بار بار چیک کرتے رہیں کہ کہیں سے سلائی جو ہے نا وہ آپ کی فولڈ نہ ہو یہ دیکھئے یہ میں نے دوبارہ سٹیچز نکال کے دوبارہ اس کو صحیح کر دیں اب یہ میری ایک سائٹ تیار ہو گئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ اس میں اگر یہ اس طرح کے ڈاگئرز ہیں اس کو ہم کٹ کر دیں گے یہ پلین ہو گیا یہ دیکھئے گا اور یہ ہے اس کی دوسری سائٹ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں پہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں اب یہ دیکھ لی جائے گا اس میں یہ والی سلائیاں جو اندر کی طرف خود با خود چلی گئیں تو میں نے اس کو اندر کی سائٹ پر ہی پریس کر دیا اب باری آتی ہے کہ ہم نے ان دونوں کو واپس میں ایک دوسری کے ساتھ اٹیسٹ کرنا ہے یہ دیکھئے گا یوں اور ایک بات کا ہم نے پہ دیان رکھنا ہے کہ اب ہم نے اس کے پر پینز اچھے سے لگا دینی ہے تاکہ یہ یہاں پر جو ہے نا یہ اس کا بالکل یہ موو نہ کرے تو یہاں پہ اچھے سے پینز لگا دیتی ہیں یہ دیکھئے یہ میری پینز لگنی ہیں اب اس میں ایک یہاں پر یا تو ون اوور فور انچ کی سلائی ڈال دیں یا پھر یہاں پر ون اوور فور انچ اگر آپ نے مارکنگ کیے بغیر سلائی ڈال سکتے ہیں تو ڈال لیں یہ دیکھئے گا میں ساری پینز یہاں لگا دی ہیں اب یہ درمیان والی آپ سلائی دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سائٹ اس کی ادھر ہے ادھر بلکل آٹومیٹکلی خود ہی یہ سیم تیسٹ ہو گئی ہے اس سائٹ پر اور یہ اس سائٹ پر یہ دیکھئے گا تو اب یہاں پر ہم نے سلائی ڈال گیا ان کو آپس میں جوڑ دینا ہے اور ایک بہر آباد کا دیان رکھیے گا ادھر بھی میں نے یہ دیکھئے گا یہاں میں نے ادھر سے ون اوور فور انچ ادھر سے ون اوور فور انچ مارکنگ کر دی کیونکہ جب میں نے سلائی ڈالنی میں نے یہاں تک ڈالنی ہے کیونکہ جب میں نے یہاں پہ سائٹ سیٹنگ ٹرائنگلز لگانی ہے تو یہ سلائی جو ہے نا اس میں ہمیں ہی آپ دے گی کہ یہاں سے اوپن ہوگی اسی طرح میں نے یہاں بھی مارکنگ کر دی اس طرح میں نے یہاں بھی مارکنگ کر دی اب میں یہاں پر بناؤر فوری سلائی ڈال دوں گی یہ دیکھئے گئے سلائی لگ گئی اب میں آپ کو اسے ذرا کھول کر بھی دکھا دوں یہ دیکھئے گا اب ہم نے یہ جو سلائی لگائی ہے اس کو ہم نے اوپن پریس کرنا یہاں سے یہاں سے اوپن کر کے پھر ہم اسے اچھے سے پریس کر لیں گے یہ دیکھنے جی یہاں سے میں نے پریس کر دیا یہ میں آپ کو لٹی سائٹ سے دکھا دوں گی یہ سیم میں نے اوپن پریس کر دی اب اس کے بعد باری آتی ہے سائٹ سیٹنگ ٹرائنگلز کی کہ یہاں ہم نے کون سی ٹرائنگلز جو ہے وہ فٹ کرنے ہیں یہ دیکھئے گا یہ ہم نے سارے ڈائیمرز بنا لی ہیں اب یہ والی ہیں یہ ان کو کہتے ہیں سائٹ سیٹنگ ٹرائنگلز اب یہ ہم نے بنانی ہے یہ دیکھئے یہ میں نے سائٹ سیٹنگ ٹرائنگلز بنانے کے لیے ایک سٹرپ آف فیبرک لیا ہے یہ ہے فور انچ اینڈ ون بائی فور کیونکہ اس میں انسٹرکشنز دیں لی ہیں کہ اگر آپ نے ٹرائنگل پہرے تھوڑی سی بڑی رکھنی ہے اور بعد میں آپ ایکسٹرپ کٹ کر لیں گے تو آپ اس کو رکھیں فور ہول انڈ ون ور فور اور اگر آپ نے ایکزیکٹ کٹنگ کرنی ہے تو آپ رکھیں گے چار انچ میں نے چونکہ اس لیے تھوڑی سی بڑی رکھی ہے کہ بعد میں ہم ایکسٹرپ آفیبرک کو کٹ کر دیں گے اب یہ ہے جی رولر جو رکھا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے نیچے ایک ڈیش لائن ہے یہ آپ دیکھیں گے اس ڈیش لائن تک ہم نے رکھنا ہے اور یہاں سے بھی نظر آ رہا ہے کہ ساڑھی چینج کی اور یہاں سے بھی نظر اس کے ایس ایس ٹی لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سائیڈ سیٹنگ ٹرائنگل اب آپ اس کو یہاں پر رکھیں گے یہ دیکھیں گے پلکل ہماری سائیڈ سیٹنگ ٹرائنگل اس طرح فٹ آ جائے گی یہ دیکھیں گے بلکل اس تک ایگزیکٹ فٹ آ گیا اور اب ہم اس کو یہاں سے اور یہاں سے کٹ کر دیں گے اب ہم نے انہیں ترتیب سے رکھا اور اس طرح سے ایک سائیڈ سے ٹرائنگلز کو کٹ کر لیا اس کے بعد ہم نے اسی فیبرک کو ٹرن کیا تاکہ ہمارا فیبرک زائر نہ ہو اور اس طرح بزید ٹرائنگلز کو کٹ کر لیا جائے گا اب یہ سائیڈ سیٹنگ ٹرائنگلز کٹ گئی ہیں اب ہم نے انہیں کیسے سیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو یہاں پر سیٹ کرنا ہے یہ ایکزیکٹ یہاں پر سیٹ ہو جائے گی اسی طرح میں نے یہ ساری جگہوں پہ جب ان کو سیٹ کریں گے تو یہ ایک پینٹا ون بن جائے گا اب یہاں پر سیٹ کرنے کے لیے یہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا پہلے ہم نے یہاں سے تھوڑی سی جگہ چھوڑی ہوئی ہے ون آور فور انچ یہاں پہ میں ون آور فور انچ کی مارکنگ کر دوں گی یہ دیکھئے میں نے اس ٹرائنگل پہ مارکنگ کر لیے یہاں سے ون آور فور انچ یہاں سے ون آور فور انچ اور اب میں اس کو جوں رکھوں گی یہاں پر اور یہاں پہ میں نے یہ جو ون آور فور انچ کی مارکنگ کیا ہے یہاں سے سلائی شروع کرنی ہے سلائی شروع کر کے اس کو نیچے لے کے آنا ہے یہاں پہ اس کو اٹیش کر لیے اس میں پہلے میں نے یہاں پہ پینز لازمی لگانی تاکہ یہ بلکل اپنی جگہ سے موبنا کرے خاص طور پر اس جگہ پر یہ دیکھیں یہ پنس میں نے لگا دی اور اب میں نے یہاں سے نشان لگانا یہاں پر ڈبل سلائی کر کے اس کو سارا یہاں تک اٹیچ کر دی یہ دیکھیں یہ سلائی لگ گئی یہاں سے میں نے فاسٹر چھوڑا اور اب میں اس کو اس طرح سے یوں روٹیٹ کروں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سے یوں روٹیٹ ہوگا یہ یوں کر کے اب یہاں پر سلائی ڈلے گی اب یہ جو یہ والا کنارہ ہے اس کا یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا اس طرح سے یہ سلائی ڈلے گی اب میں اس پر بھی یہ پنس لگا دوں گی اب یہ دیکھے گا یہاں سے میں نے سلائی لگانے شروع کرنی یہاں پر اور یہ ادھر سے اس طرح سے یہاں سے سلائی لگے گی یہ لیں جی یہ ہماری ٹرائنگل یہاں پر اٹیچ ہوگئی آپ اس سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس سائٹ سے میں نے یہاں پر اس کو پریس کر دیا کیونکہ یہ سیم نیچرلی اندر کی طرف گئی تھی میں نے اس کو اندر کی طرف پریس کر دیا اب اسی طرح باقی ساری ٹرائنگل جو ہے نا انہیں آپ میں لگا دوں گی لگانے کے بعد پھر کمپلیٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گی کیونکہ بلکل سیم یہی طریقہ ہوگا باقی ساری ٹرائنگل کو بھی اٹیچ کرنے کا یہ لیں جی ہمارا ٹیبل ٹوپر کا جو فرنٹ ہے نا وہ تیار ہو گیا اب یہ دیکھے گا ساری اس کے سائٹ سیٹنگ ٹرائنگل بھی لگ گئی اور یہ میں آپ کو اس کا بیکنگ پیچھے سے دکھا دیں پھر یہ دیکھے یہ ہے اس کا بیکنگ بیک سائیڈ ہے اب اس کے بعد آپ نے اس کو کوئلٹ کرنا کوئلٹ کرنے کے لیے چاہے تو آپ وہ سفنج اور جو آپ نے میری دوسری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا سفنج اور پریس بکرم کو دوسرے کے ساتھ پیسٹ کر کے وہ کیا جائے یا پھر یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شیٹ پولیسٹر شیٹ ملتی ہے آپ پولیسٹر شیٹ کے نیچے رکھیں گے یہ میں نے جو بیکنگ یوز کرنی ہے وہ یہ بڑی ہے بیکنگ فیبرک یوز کروں گی پولیسٹر شیٹ یوز کروں گی اس کے اوپر اس کو رکھوں گی اب اس کے اندر آپ نے جو کرنا ہے کوئلٹنگ کوئلٹنگ اگر آپ کو ڈیزائن اور بھی بنانے آتے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو سٹیٹ اندر ڈیشٹ کرنا ہے یعنی کہ بلکل سائیڈ سلائیوں کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سلائیاں ڈال دینی ہے اور اس طرح سے پورا اس کو تیار کرنے اور آخر میں جا کے یہ دیکھئے گئے آپ نے دیکھ رہے ہوں گے یہ ایکسٹرا چیزیں موجود ہیں آخر میں جا کے پھر میں اس کی سائیڈ کی کٹنگ کروں گے اس کو کوئلٹ کرنے کے بعد جب کٹنگ کروں گی تو یہ دیکھے گا یہاں سے میں ون آور فور انچ تھوڑا سے آگے کر کے پھر کٹنگ کروں گی یہاں سے اس طرح سے لیکن یہ میں بعد میں کروں گی اور پھر میں اس کے گل پائپنگ لگا دوں گی پائپنگ جس طرح کی بھی آپ لگانا چاہیں لگا دیں اب یہ جب فائنل ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا یہ میں نے تینوں لیئرز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کر دیں یہ اپر لیئر ہے یہ کوئی پوریسٹر کی لیئر ہے اور یہ اس کی بیکنگ ہے یہ آپ دیکھ رہوں گے اس کے پر آپ کو بڑے بڑے سٹیچز نظر آ رہے ہیں پچھلی سائٹ پر دیکھ رہے ہیں کونہ بڑے بڑے سٹیچز اس لیے لگائیں تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں جب میں اسے کلٹنگ کروں تو مجھے آسانی رہے کیونکہ جب لیئرز ایک دوسرے ہیل لاتی ہیں تو پھر نیچے سے کپڑا نکلنے کا اندیشہ ہوتا ہے یا پھر ٹیڑا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اس کے لیے آپ بڑے بڑے ٹانکیں بھی لگا سکتے ہیں آپ اس کے لیے پینز بھی لگا سکتے ہیں آپ اس کے لیے سیفٹی پینز بھی لگا سکتے ہیں بہت زیادہ چیزیں اس کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں یہ لیں جی ہمارا سکسٹی ڈگری ڈائمنڈ ٹیبل ٹاپر تیار ہے یہ آپ کے سامنے ہیں یہ کلٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سائٹ سے بھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میں سٹیچ اندر ڈیچ کیا ہے اور سائٹ سیٹنگ ٹرائنگلز پہ بھی میں نے لائنز ڈالی ہیں بلکل ٹرائنگل شیپ میں اور اس کی پائپنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بائنڈنگ آپ نے بہت سی ویڈیوز میں دیکھی ہوگی کیسے لگائی رہتی ہے ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ